بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم ناظرین و سامین ٹاپک تو آج نیوئیئر ہی ہے مگر بات کا آغاز میں اپنی حقیقت اور اصلیت دکھانے سے کرتی ہوں دنیا میں ایک قدم رکھتے ہی اترتے ہی ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے مگر خوشی مناتے ہیں کہ خیر سے ٹونٹی ٹونٹی ون نہ رہا ہے نیا سال شروع ہو گیا ہے حالانکہ یہ خوش ہونے کا نہیں بلکہ پریشانی اور غور و فکر کی بات ہے زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے آنے والا ہر پل ہر نیا دن نیا مہینہ اور سال لائف کا ایک چپٹر ختم کر دیتا ہے نہیں معلوم کہ کون سے چپٹر پر ہماری سٹوری کا دی اینڈ ہو جائے ہماری زندگی کی کہانی تمام ہو جائے نیو ائر کی سیلیبریشنز کو اسلام کے تناظر میں نہیں بھی دیکھتے تو مت دیکھیں اغیار کی مشابیت نہیں سمجھتے تو مت سمجھیں کم از کم کم از کم کومن سنس کا ہی استعمال کر لیں نیو ائر کی خوشی زندگی کا ایک سال بڑھنے کی خوشی ہے یا کم ہونے کی برٹھ ڈے امر کا ہماری ایج کا ایک سال بڑھنے کا مناتے ہیں یا ختم اور کم ہونے کا اصل میں برٹھ ڈے اور نیو ائر منانے والے اکل کے ہی اندھے ہیں اغیار کی تکلید میں اندھے جنہیں کومن سنس بھی نہیں ہیں زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے مگر وہ نیو ائر سیلیبریشنز میں مدھوش ہیں بچہ ایک سال کا ہو یا دس کا یا بیس کا برٹھ ڈے مناتے ہو کس چیز کی موت قریب آ رہی ہے یا عمر طویل ہو رہی ہے زندگی تمام ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے حرام اور نجائز کے فتوے اب بہت ہو گئے نا مناؤ اسلام میں منع ہے حرام ہے یہ حدیث وہ آیت امت اس سے باز آنے والی نہیں ہے کیونکہ باز وہ آتے ہیں جن میں اکل و شعور ہو کومن سنس ہو مگر جن کی اکل پر اغیار کا بھوچ سوار ہو بھلا وہ کہاں سنتے یا سوچتے اور سمجھتے ہیں صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا جو آج حرف بحرف پورا ہو رہا ہے لَتَرْكَ بُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا وَبَاعًا بِبَاعًا اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی ضرور گھسوگے اور اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم بھی ایسا ضرور کروگے امام بخاری مسلم کی نقل کردہ روایت کے آخر میں تو یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام نسوان اللہ علیہم اجمائین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اليہود و النصارہ کہ کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن تو اور کون مراد ہیں یعنی تم سے پہلے کی امت یہود و نصارہ ہی ہوئی اللہ اکبر ہر سال جب ماہ دسمبر کا اختتام اور جنوری کی آمد ہوتی ہے تو ساری دنیا کے اندر خواہ مسلم ملک ہوں یا غیر مسلم بڑے احتمام اور دھوم دھام سے نئے سال کی تقریبات منائی جاتی ہیں اس عیسمی سال کے آغاز پر بھی پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں آتش بازیاں رکس و سرور کی محفلیں بے حیائی اور شیطانی کام ٹی وی شوز اور پروگرامز بڑے بڑے حالز اور کلبز کو بھکیا جاتا ہے گھروں بازاروں اور سڑکوں کو سچایا جاتا ہے اور ترہ ترہ سے اظہار عیسائی مناتے ہیں اسی طرح آج کے مسلمان بھی مناتے ہیں جس طرح یورپ والے مناتے ہیں اسی طرح ہم بھی منا رہے ہیں جس طرح نون مسلمز مناتے ہیں اسی طرح مسلمز بھی منا رہے ہیں بلکہ بعض مسلم ملکوں کے جوش و جذبے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ شروع کس نے کیا یہ عیسائیوں کی عید ہے یا مسلمانوں کی اس دور میں عیسائی یورپی ملکوں سے بھی ہم آگے نکل چکے ہیں اور ان کی مشابیت اختیار کرنے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتے بلکہ شاید ان سے یقیناً ان سے چند قدم آگے ہی ہیں اس مقام پر اقبال نے یوں شکوا کیا تھا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو السلام علیکم